اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر یہ ویلوکس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں ان کے سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گا جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھیں آمین سممہ آمین اور اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں جو ہمارے چینل پر نیو ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہم بھی ٹھیک ہے اللہ پاک ہم آپ کو ہمیں سب کو شادہ و بادر کے بھئی شورتوں سے بچائیں اور سیتان بستی والی زندگیاں دیں تو جی تینکیو سو مجھ جو ہمارے پیارے پیارے ویورز ہمیں کمنٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو جو دیکھیں جب انسان ایک دوسرے ایک طرح کی رائے رکھتا ہے نا وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ پری کی ماما ایک ہی رائے ہوتی ہے اگر نہ ہو تو چاہے ایک ماں باپ کی اولاد ہو ایک ماں باپ کے بچے ہو ان کی بھی نہیں ہوتی تو تینکیو سو مجھ جو ہمارے باہر کے ملکوں میں رہنے والے بہن بھائیں ہیں جہاں بھی پاکستانی ہو جائیں مسلمان ہو جائیں ان کا کلچر ایک ہوگا ان کی سوچ ایک ہوگی انہیں پتہ ہوگا ہمارے اللہ پاک نہیں ہوگا ہمارے اللہ پاک کے محبوب حضور حق صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں لیمٹ بتائی ہیں کہ ہماری کیا کیا لیمٹ ہونی چاہیے تو ہم تو بس یہی ہے بات کرتے ہیں آج میں بات کروں گے کہ جی میوش بازار گئی ہے شیٹیں دیکھنے پر اپنے لیے بہت خوبصورت سا پیارا سا سوٹ لے کے یہ گل احمد سے جی اللہ تعالی اس کو پہننا نصیب کرے آمین تو جو بھی انسان کو چیز خریبتا ہے تو بس یہی بات ہوتی ہے اللہ تعالی استعمال کرنا نصیب کرے تو ایک بات کا مجھے یہ ہو رہا تھا کہ جب امی جان نے دیکھا تو بار بار کہنے لگے امی تسی لالو سوٹ تسی لالو میوش نے بھی کہا ہمیں امی تسی سوالوں کوئی گارنی تو فیاض مزاک اڑا رہا تھا تو بلکل صحیح فیاض مزاک اڑا رہا تھا اگر امی جان کو لے کے دینا ہوتا نا تو پہلے ہی جب بیوی کا لیا تھا تو امی جان کے لیے بھی لے لیتے کیونکہ ماں بہت کم لوگوں کو یاد رہتی ہیں تو پہلے بھی عید پہ بھی یہی کچھ ہوا تھا کہ کافی بیوی کی شاپنگ کروا کے تو بعد میں امی اور ابو کو سوٹ لے کے دیئے تھے ابھی یہ وہ نہیں نہیں شاپنگ نہیں ابھی میں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا اور وہ بھی کہہ رہی ہے میں نے نہیں کیا تو ماں بہت تو دیکھیں سب اولاد کے ماں بہت ہوتے ہیں جب ماں بہت اپنی اولاد کی شاپنگ کرتا ہے نا وہ کبھی بھی نہیں کرتا ہے میں نے اس بچے کو لے کے دینا اس کو نہیں اس کو لے کے دیا اس کو نہیں ماں بہت تو سب بچوں کے لیے کرتا ہے حالانکہ ان کی ماں بھی کمانے والی ہے کھیتی باری کے علاوہ ان کا بھی چینل ہے تو جو ماں باپ ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں اولاد کا حق رکھتا پیسے رکھتا جس طرح یہ ماں کے اوپر ہو سکتا ہے دس بیس پچاس خرچ کرتے ہو تو ماں ان کے اوپر ہزار خرچ کر لیتی ہو کیونکہ ماں تو پھر ماں ماں باپ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نہ کرے نہ کرے جو ماں بچاری بہت غریب ہو جاتی ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ماں تو پھر اولاد کے اوپر ہی رہ جاتی ہیں لیکن جن ماں کے پاس وہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنے بچے کو رسوا نہیں چھوڑتی کرتی ہیں وہ جب بھی انہیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ ضرور ان کے کام آتی ہیں تو جی آگے بری کی ماما کچھ آپ سے باتیں کریں گے اور جی ہاں جی میں آج دیکھتے نصر اللہ ویر کی ویڈیو تو ادھر کہہ رہے تھے کہ جو کمرے کی ساری سیٹنگ ادھر نہیں کی ادھر نہیں کی تو میں نے کہا بچے پلاوے وغیرہ اٹھائیں گے کوئی بیڈ وغیرہ چار پایاں ساف کی ہوں گے اور مجھے پتا نہیں چلا جب انہوں نے کامرا کیا تو پتا چلا جو یہ ساری دے گئے ادھر نے سیٹ کی تو میں احران ہو گئی میں نے کہا کہ ادھر کب سے اس طرح کام کرنا شروع ہو گئی چھوٹی سی بچے تقریبا ہو گئی نو دس سال کی تو یہ کیسے اتنی دے گئے کھینچ پینچ کے اور اٹھا اٹھا کے بچے طریقے سے سیٹنگ کی ہوئی ہے گوشنگ مشین ہے ڈرائر ہے چار پائیں سارا کچھ اور وہ بار بار کہہ رہے تھے یہ میری بیٹی ادھر نے اس کی تمام سیٹنگ کی ہے یہ تمام سیٹنگ ادھر نے کی ہے اب دیکھیں ادھر تو ماشاءاللہ تارزن بن گئی ادھر تو بچی نہیں بلکتا ہے اور ادھر سے ماما وہ کہہ تھا کہ میں بزار جا رہا ہوں پر پیچھے سے ویڈیو بنائیں گے ادھر اور اس کی ماں بنائیں گی ویڈیو تو ساتھ ہی وہ ادھر بیٹھ کے انہوں نے تسلی سے ویڈیو بنائی اور کہا کہ میرے پیارے بہن بھائی پہنچ رہے ہیں کہ چارچی اور چارچا کا بھی کوئی چینل ہے تو ہمیں بتائیں ہم ان کو لائک سبسکرائب کریں گے تو نہیں ان کا کوئی چینل نہیں وہ ویسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو واقعی ان کو کیا ضرورت ہے چینل کی تو آپ سب لوگ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کون کہتا ہے میں نے تو جس کا بھی کمنٹ پڑھا یہی پڑھا کہ ویلے ہیں یہ ویلے ہیں تو کہہ رہا تھا کہ جی کافی لوگ کہتے ہیں کہ جس میرا سسٹر ہے نا وہ بہت ہی بیزی اور بہت ہی کام کرنے والی لیڈی ہیں تو وہ ایک منٹ بھی فری نہیں رہتی تو ہاں یہ ہے کہ وہ سٹیچنگ کرتی ہیں وہ کپڑے سلائک کرتی رہتی وہ بھی صرف مجھے لگتا ہے اپنے اور بچوں کے اور پیسوں کے وہ اس نے اپنے رسطہ داروں کے کپڑے سنے چھوڑ دی ہوں تو دیکھیں نا آج کل جتنی مہنگائی ہے تو ایسی بات ہے کہ بنجو کرتا ہے اس کو ظاہر انکم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کتنی کو دیر بندہ کسی کو فری کپڑے سلائک کر دے سکتا ہے سارے امیر ہیں سارے یوٹیوبر ہیں پھر اس نے جا کے خود بنایا وہ اس نے بھائی روٹیاں بنایا اور اس نے بنایا انڈا فرائی کیا اپنے لئے اور بیٹے کے لئے انڈا فرائی کیا نصر اللہ ویر نے اچھا جو کہتے ہیں تم روٹیاں بنالا پر انہوں نے روٹیاں بنائیں تو پھر انہوں نے بیٹھ کے روٹی کھائیا تو اپنے ویورز سے بھی باتشیت کر لیو جو آپ کو اتنی سپورٹ کر رہے ہیں جی شکریہ تانکیو سوم ہے جو آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں پلیز میرے دوسرے چینل پر بھی جائیں اور وہاں پر بھی سپورٹ کر رہے ہیں بلکل کونٹینٹ بھی نہیں دیکھنا ادھر بھی نہیں جانا اور کہنا کونٹینٹ نہیں ہے تو آپ کو ہر بار ہم کہہ رہے ہیں اس میں ڈسکرپشن میں ڈال دیا جاتا ہے دوسرے چینل کا لنک بھی ڈال دیا جاتا ہے تو پلیز جائیں ویزٹ کریں دیکھیں اگر نہ بھی پساند ہے پھر بھی بتا دیں کہ اس طرح کا کیونکہ اڈوائس کر دیں مطلب بندہ تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہے اڈوائس دے دیتا ہے کہ اس طرح کام کریں یا مطلب کے جو بھی ہے کچھ آگے بتائیں تو سیئے ہمارے پلے تو پڑھے گئے اور ماما آج بہت بہت مبارک اور اردو پوائنٹ پہ فیاس بھائی کا انٹرویو بھی آگیا وہ آج میں نے اس پر دیکھا ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ میری پہلی انکم اتنی زیادہ آئی تھی کہ پہلی انکم 15 سے 20 لاکھ آئی تھی کیونکہ اس وقت ان کے بہت زیادہ ویوز تھے اس وقت ان کے کرتوت سامنے سامنے آئی تھی دولر بھی اس حساب سے نہیں تھے یہ دو ہزار انیس کی بات کر رہے ڈالر بھی اس وقت بہت نیچے تھا لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے بیوز بہت زیادہ تھے ہم لوگوں سے ہمیں نہیں بتا کہ وہ اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں اور پھر کیا رہا تھا کہ یہ جو سارا وہ اس نے اچھا کیا ہے کہ اس نے گھر کا سارا کام کروا کے پر وہ پڑھا سیپرٹ وہ اپنا گھر تیار کروا رہا ہے جتنا بڑا ان کا سینٹ اور ہم نے انہیں لپائی کرتے بھی دیکھا ہے حالانکہ جب یہ چھتوں کا کام کروا رہے تھے تو ہم لوگ یہی کہہ رہے تھے یہ لینڈر ڈالوالے اب جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جب بھارش آتی ہے پانی ٹکتا ہے کہیں کبھی ہم کچھ رکھتے ہیں کبھی کچھ رکھتے ہیں ہاں جب یہ اوپر ڈبل بیلڈنگ کر لیں گے تو پھر تو شاید چھتے ان کی کام آجائیں ادروائز نہیں ہے وہ ٹائلز جو لگی ہوتی ہیں نیچے اوپر وہ ٹپکتی رہتی ہیں تو اس وقت ہم لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ لینڈر ڈال لیں گے تو کسی نے یہ بھی کمنٹ کیا ہوا تھا جب وہ نصر علاویر کہہ رہا تھا کہ ہم اندھی انشادی کرو تھے اندھی بیوی تاری خدمت کرے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جڑیہ پہلے دولی آندھی نے انہیں خدمت کر لیں یہ جڑیہ وہ فیازی بیوی کرے گی تو فیاز کی بیوی کہی تو مطقہ دی نہ لے آپ کی وہ تو بلکل الگ تلاگ ہو گئی اس کو کیا ضرورت پڑی وہ ہی تو نہیں دور سے روٹی پکا کے کونسی اپنی ساسوما کے لے لے گئی جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں ان کو نیتفیق ایسے کرتے ہیں جو میویش ہے ابھی یہ توریوں کا سالن بنائے میویش نے سات بیٹھ کے توریاں چھیلی ہیں اور اس کے بعد سات بیٹھ کے ساسوما کے کھانا بنایا ہے تو ایسے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمیں کٹھے نہیں ہیں بناتے کھانا ہی کٹھے ہیں تو ادھر جہاں فیاز بھائی کے لیے تو وہ وہیں پہ کھانا بنایا ہے اگلی گرینڈ دعوت جو ان کی ہوئی ہے وہ ہم سبح بات کریں گے تو ایسے بھی جو فیاز بھائی ان کا میند ان کے جیسا نہیں اس کا تو کہتے ہیں بہت نا کہنا نہیں چاہتے ہیں شاتر دماغ ہے وہ اپنی امیہ بک لے جائے کہ وہ چھوٹا بچہ ہے چھوٹے بچے کو زیادہ ماں باپ سے ہوتی ہے وہ ہے پر جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ سارے ماری ویورزیں ان کو پسند نہیں ہے وہ بہت غلط بات ہے ہم لوگ یہی بات کریں گے کہ انہوں نے شادی کا ٹپک اٹھایا تو اب شادی ان کو کرنی چاہیے تو باقی بات کریں گے میں تو ہوتی نا ان کی امیہ کے جگہ پہ تو میں جب فیازی ایسی حرکت کرنے لگا اسی ٹائم یا نکار کرواتے رہی تھے یا اس کو پہنٹی لگاتی منع کرتی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بوسرا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا آپ ہماری دعا میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ رکھے گیا ملتا ملتا